جناب سپیکر صاحب میں آپ کو جمعہ کشمی نیشنل کانفرنس کی طرف سے سپیکر منتخب ہونے پہ مبارک بات پیش کرتا ہوں اور آپ سے یہ گزارش ہے کہ آج کے بعد آپ نہ بی جے پی ہے نہ کانگریس ہے نہ سماجوادی ہے آج کے بعد صرف آپ کی ایک ہی پارٹی ہے آئین اہین ڈا کنسٹیٹوشن آف انڈیا امید ہے کہ آج کے بعد آپ اس کے کسٹوڈین ہوں گے اور اس ہاؤس میں جسے جمہوریت کا سب سے بڑا ادارہ کہا جاتا ہے جمہوریت کی مثالیں ہوگی اس ہاؤس میں آپ کو اس بات سے یاد رکھا جائے گا کہ کیا آپ نے ٹریجری بینچز کو مجبور کیا اپوزیشن کا سننے کے لیے یا آپ نے اپوزیشن کو خاموش کیا آپ کو پی ٹوینٹی کے لیے یاد نہیں کیا جائے گا آپ کو یاد کیا جائے گا جب اسی آئیوان میں ایک مسلمان ایم پی کو ٹریریسٹ کہا گیا کیونکہ وہ مسلمان ہے آپ نے اس آواز کو اس ناجائز آواز کو کیسے خاموش کیا یا آپ نے ان آوازوں کو اٹھنے دیا اگر ایک ایم پی جو چنا ہوا نمائندہ ہوتا ہے اگر اس کو اس ہاؤس میں جمہوریت کے بڑے ادارے میں ٹریریسٹ کہا جا سکتا ہے تو ان مسلمانوں کو سڑکو پہ بھی ٹریریسٹ کہا جا سکتا ہوگا اسی طرح سے اسی طرح سے ایک میٹ بیٹھو ایک میٹ بیٹھئے ایک میٹ بیٹھئے مانی صدشگن یہ صدن کا پہلا دن ہے آپ بولتے سمیں کیا ٹپنی کر رہے ہیں اس کا دھیان رکھو ابھی کاریکال کو دیکھو اس کے بعد ٹپنی کرو میں یہ گزارش کروں گا سب سے بڑا ادارہ ہے جمہوریت کا یہاں پہ ایسی مثال نہیں ہونی چاہیے تھی آرہا اور آپ اس کے کسٹوڈین تھے جب تین سو ستھر کی بل ایک منٹ میں لائی گئی اور آدھے گھنٹے میں پاس کی گئی آدھے گھنٹے میں پاس کی گئی بلیج بیٹھئے آپ بے یہ ان کو گھان نہیں ہے اس پر ساڑھے نو گھنٹے تر ڈیویٹ ہوئی تھی چلو بیٹھے چلیں اوکی